اسلام علیکم ویرس ویرس اس وقت میں موجود ہوں ککا ویلیج کی جیٹی کی پوائنٹ پہ ویرس کچھ دنوں سے ہواوں کا رخ تبدیل ہونے کی وجہ سے اور موسم کی خرابی کی وجہ سے شکار میں کافیت تک کی کمی آئی ہے اور جو شکاری حضرات ہیں وہ بھی اس موسم میں پانی میں جانے سے گریز کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خاضی ہاتھ واپس آنا پڑ رہا تو ان کے جو ڈیزل کا پیسہ ہے وہ بھی نہیں نکل پا رہا اب اس جو گن سے شکار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لئے ویزیبلٹی کافی بہتر ہے لیکن پانی کافی تھنڈا ہونے کے وجہ سے گن سے شکار کرنے والے لوگ بھی ایسے موسم میں شکار کرنے سے گریز کرتے ہیں اور مال کی ہر دن شورٹیج ہونے کی وجہ سے فیشریز کے اندر بھی ریٹ کی قیمتیں کافیت تک اوپر چلی گئی ہیں یہاں پہ کچھ ہی دیر پہلے کشتی میں دو تھر فش ملہ اور کچھ کالہ دندیا کے دانے شکار کر کے لائے گئے جو بلکل فریش کنڈیشن کا مال تھا اور یہ دو تھر فش ہے جو تقریباً ڈیٹ سے تین کلو کے درمیان تک کے اس کے اندر دانے یہ بلکل فریش مال ہے کچھ ہی دیر قبل کیا ہوا اس کے گلز بھی اوپر نہیں ہو رہے اور اس کے اوپر لگا ہوا لیس بھی اس کی فریشنس کی نشان دی کرتا ہے یہ یہاں پہ تیرہ سو رپے فی کلو کے حساب سے یہاں پہ یہ نیلام ہوئے اور فشریز کے اندر ایک سے ڈیٹھ دن پرانا مال ہزار پے فی کلو تک فروقت ہو رہا تھا ملہ پھر سات سو رپے میں فروقت ہو رہی تھی اور یہاں پہ یہ بالکل فریش دانہ گیارہ سو رپے فی کلو کے حساب سے نیلام ہوئے ہوئے اسی طرح یہ دندیا فش کے دانے جو تقریبا ڈیٹھ پاؤ تک کا جو سائز ہے یہ پانے سو رپے فی کلو کے حساب سے یہاں پہ نیلام ہوئے اور یہ کالا دندیا جو ایک سے ڈیٹھ کلو کے درمیان تک کے دانے جو ساڑھے ہارٹھ سو رپے فی کلو کے حساب سے نیلام ہوئے مال کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ اس کے کنڈیشن کے حساب سے ہوتا ہے جو بالکل فریش مال ہوتا ہے اس کے ریٹ مختلف ہوتے ہیں ایک تو دن پرانا مال جیسے جیسے مال پرانا ہوگا تو اس کے ریٹ پھر نیچے کی طرف آتے ہیں یہ ہیلے کے مال کے اوپر جب اپا رہی ہیں وہ بھی ایک سے دو دن کا رسک رکھتے ہیں تاکہ اس پہ میکسیمم پرافٹ حاصل کیا جائے ورنہ ایک سے دو دن بعد تو ان کا پھر وہی ہزار گیا نو سو روپے میں ویسے ہی فروقت ہو جانا ہے تو جو بلکل ہیلے کا مال ہوتا ہے اس کو تو زیادہ تر ایکسپورٹر بھی پرچیس کر لیتے ہیں یا تو پھر جو آشوکین افراد ہوتے ہیں وہ بھی پرچیس کر لیتے ہیں تو اس کے وجہ سے یا جو بیوپاری ہیں آپ پہلے یا دوسرے دن تک اس پہ میکسیمم پرافٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویس میرا سیل این سرویسز کا کام نہیں ہے صرف انفارمیشن ویڈیوز شیئر کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا ہے